ہلو اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel تو بھائی آگا ہے کافی ٹائم بات ہم دوبارہ سے ویڈیو لے کر بائکس پہ ویڈیو ڈیلے اسی لیے ہوئی کہ میں گھر پر کچھ مصروف بھی تھا اور جنوری کے ٹائم پہ دسمبر جنوری میں میں ٹور پہ بھی گیا ہوا تھا اور پھر رمضان آگا ہے رمضان میں اتنے مصروف ہو گیا پھر رمضان سے پہلے بھی کچھ کام تھا پھر رمضان آگا تو پھر سارا معاملاتی بھی الٹے بھلٹے ہو گئے اور ابھی بھی جا کے پھر روٹین میں جب سلسلہ چلنے لگا تو پھر میں نے کہا یار دوبارہ سے آ جاتے تو ایسے میں یوٹیوب پہ شوٹس پہ چل لیا تھا لیکن میں نے کہا نہیں یار اب آنا ہی پڑے گا دوبارہ سے کیونکہ بہت ڈیلے ہو گیا کافی ٹائم ہو گیا میں نے پہلے ویڈیوز ڈال لیا تھا کوشش ہی رہی گی کہ میں ریگولری رہوں گا تب ہی تو کام آگے بڑے گا ورنہ تو پوسیبل ہی ہے کہ آگے بڑے پرانی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں سائیڈ میں آج ہم لوگ نیا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو جو کہ ہم بات کریں گے بھائک کی انجن ہوئر ایٹنگ پہ کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کمنٹ سیکشن میں اور میسیج پہ بھی آگے پوچھتے ہیں کہ بھائی بھائی کی اوور ایٹنگ پہ مجھے بتانا کہ بھائی کی اوور ایٹنگ پہ بھی آپ مسئلے بتاؤ آپ آئل پہ بتاتی ہو آپ ہر چیز پہ بتاتے ہو مسئلے تو ایک مسئلہ میرا یہ بھی بتاؤ کہ بھائی کی انجن ہوئر ایٹنگ پہ کیا مسئلہ ہوتا ہے تو بھائی اس کے بھی کافی اچھے مسئلہ مسائل بھائی نے اچھا سوال کیا تھا کہ بتاؤ مجھے تو میں نے کہا یہ کافی اچھا ٹاپک ہے میں واقعی میں آگا کروں گا کہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایکسپیرنس ہوا ہے تو میں نے کہا میں اپنے لازمی ایکسپیرنس شیئر کروں گا میں نے ایک چیز لکھ لیے تو میں کاپی میں دیکھ رہا ہوں بار بار تو میں نے سارے ٹاپس لکھ لیا کہ کیا کیا اس میں ہوتا ہے تو میں اس حساب سے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اور کن کن مسئلہ مسائل سے آپ بائیک کی انجن ہوئر ایٹنگ سے بچ سکتے ہیں جیسے کہ گرمیاں بھی آئے رہی ہیں آ گئی ہیں کراچی میں بھی یہ گرمی سردی چل لی ہے ابھی تو اور کل بارج بھی ہوئی ہے تو گرمیاں بھی آگے آنے والی ہیں میں میں جون میں اور ٹائڈ والی گرمی ہوں گی تو اس میں آپ کو اپنی بائیک کو بچانا ہوگا بائیک ہوئی ہے کار ہو دونوں کو بچانا ہوگا لیکن بائیک زیادہ گرم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کوئی فین نہیں ہوتا تو گرمیاں میں آپ نے ایک بات نوٹس کری ہوگی جو آپ کا جو ویدار ہے اس میں ڈس بہت اٹھتی ہے جب آپ باہر روڈ پر گڑھتے ہو تو ایسے خشکی ہو رہی ہوتی ہے کہ موہ میں ڈس جا رہی ہوتی ہے آپ لوگ باقائے تھا جب کراچی وغیرہ میں تو بہت ڈسٹ اٹھتی ہے ویسی ہی ڈسٹ اٹھتی ہے اور جب گرمیاں آ جاتی ہیں نا تو اور زیادہ ڈسٹ ہو جاتی ہیں بارش کے بعد اگر آپ یہاں سے جاؤں نا گرمی پڑ جائے تو پھر اگلے دن اگر صفائی نہ ہو روڈو کی تو اس میں کافی مٹی اٹھتی ہے اور وہ جا کے بائیکوں کو نقصان کرتی لیکن گرمیوں میں خاص طور سے گرمی کے سیزن میں مٹی اٹھتی ہی اٹھتی ہے روز تو اس سے آپ کا ایئر فیلٹر زیادہ جلی ہوتا ہے کہ عام طور پر اگر آپ نورمل ویدر چل رہے تو اس پر آپ لوگ ایک مہینہ دو مہینے بعد بھی ایئر فیلٹر کر دو تو مسئلہ نہیں ہے لیکن گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ مہینے کے اندر آپ کو لازمی ایئر فیلٹر کھلوا کے ساف کروانا پڑتا ہے چینج کرنے کا ٹائم ہے تو اس کو چینج کروانا پڑتا ہے یہ ایک سب سے مین ٹاپی کے پہلا تو میں نے ہے کہ یہ آپ کو بتاؤں یہ انجن ہوا ریٹنگ کا سبب بنتا ہے کیونکہ جب ڈس پھج جاتی ہے تو پھر وہ زیادہ سے باتے ایوریج بھی ٹوڑی آتا ہے لیکن یہ ایک ریزن ہے میں اس فیڈیو میں آپ کو ریزن بتاؤں کچھ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں کچھ بڑے بھی ہو سکتے ہیں جو بڑے ہوں گے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا جو چھوٹے ہوں گے وہ بھی بتا دوں گا جو پھر زیادہ چلنے کے بعد چالیس پچاس ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد ساٹھ ہزار کلومیٹر چلنے کے بعد آئل گریٹ چینج کرنے کو مانگتی ہے بھائی لیکن آپ لوگ نہیں کرتے یہاں بھول جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا لوگ کو تو وہ میں آپ کو آج بتا دوں گے وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ آپ کو چینج کرنے ہی کرنا ہے گریٹ آئل اگر آپ کا اتنی چل گئی ہے اور اگر نہیں چلی ہے تو پھر آپ کو چینج کرنا پڑے گا کہ سیمی سنتیٹک آپ ڈال لو اگر میریل آئل ڈال لو اس میں تو آپ سیمی سنتیٹک ڈال لو سیمی سنتیٹک اگر ڈال لو تو پھر فولی سنتیٹک پہ جاؤ یا پھر آئل چینج کر کے دیکھو آئل چینج کر کے یہاں جب یہ بھی ہو جائے اور بائیک زیادہ چل جائے تو گریٹ چینج کرو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا بس اسی کے درمیانی آپ کو گھومنا پڑے گا اور اسی میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو گریٹ بائی گریٹ آپ چلو گے تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور کوئی پروبلم بھی نہیں آئے گی اگر میریل دال لو سیمی سنتیٹک ڈال لو اور اس کے بعد اگر وہ بھی سوٹ نہ کرے لیکن وہ سوٹ کر جائے گا اگر نہیں کرا تو یا تو پھر آپ سنتیٹک ڈال لو اور یہ سب کیا ہیں آئل کے گریٹ وغیرہ اس سب پر میں نے الگ سے ایک ٹاپک پر ویڈیو بنای ہوئے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو یہاں پر لنک چل لہا ہوگا تو یہ بھی آپ کی لئے آسانی ہو جائے گی یہ والا بھی اگر آپ اس کو میجر میں کنسیڈر کرو نا تو یہ بہت ٹائٹ چیز ہے کہ جو آپ کی انجن کی فنس ہوتی ہیں جس پہ ہوا جا آپ کو تھنڈا کرتا ہے انجن آپ کی جو ائر کوڑ انجن ہوتا ہے وہ تھنڈا کرتا ہے انجن کو تو وہ جب فنس ہوتی ہیں اس پر ڈس بیٹھ جاتی ہے وہ آپ لوگ صاف نہیں کرواتے جب زیادہ آئل پڑھ والے ہوتا وہ خطرناک کام ہوتا انجن پہ تو وہ ڈس اندر کی طرح بھی چپک جاتی ہے اس فنس کے بھی اندر تو وہ بڑا نقصان دے ہوتا ہے پھر اس پر ڈس بیٹھتی جاتی جو اس کے تھنڈا کرنے کی کیپیسیٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتے جہاں اس کی سو پرسنٹ تھی ہو مٹی چپک کے مٹی لکھ لے کے تو وہ اس کی کم ہو جاتی ہے ستر اسی ایسے کم ہوتی رہتی ہے تو یہ بھی آپ نے خیال لگنا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم جب آپ سرویس کروا تو اس کی بات ہے آپ نے ایک لیئر بنا دی تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ میجر میں کاؤنٹ کرو اس کو کیونکہ یہ ایئر کوڑی ادھر سے ہی ہوتا ہے تو یہ ہی میجر ہوا ٹائر پریشر بھی یہ وجہ بنتا ہے ٹائر پریشر کو آپ میجر میں لے سکتے ہو لیکن لینا پڑے گا آپ کو میجر میں یہ میں خود ایکسپیرینس کر کے آ رہا ہوں ٹائر پریشر اگر کام ہو تو انجن لوڈ زیادہ لیتا ہے گریب زیادہ بنا رہا ہوتا ہے پھر انجن زیادہ لگا رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے گریب اتنی بنا رہا ہے تو ایک جو کیپیسٹی ہوتی نا ٹائر کی پریشر کی وہ ہی رکھ کے چلو تو بہتر ہے نہ اس سے زیادہ چلو نہ اس سے کم چلو وہ بھی نقصان دے کم اور زیادہ وہ بھی نقصان دے میڈ میں رہو میڈ میں رہو گے تو بچے رہو گے چین ڈھیلی ہونا یہ بھی ایک سبب بنتا ہے چین ڈھیلی ہوگی تو بھی آپ کے انجن پر زور پڑے گا چین ٹائیڈ ہوگی ہم نورمل ٹائیڈ ہوگی زیادہ ٹائیڈ نہیں ہو وہ باتیں زیادہ ہوگی تو بھی آپ کا نقصان ہے کم ہوگی تو بھی آپ کا نقصان ہے میڈل میں ہو یہ بھی ایک نقصان ہے لیکن یہ من پر نقصان جاتے ہیں یہ والے یہ زیادہ میجر پر نہیں ہے لیکن اس کا خیال لکھنا آپ کو چاہیے ایک یہ والا پوائنٹ بھی ہے کہ جب آپ کاربوریٹر کی سیٹنگ کرواتے ہر صحیح نہیں ہوتی یہاں کروای نہیں ہوتی جب ٹЪ vy جتون ہفتی ہے چین ہی نہیں کرے ہوتی یا ایسیا کی موسیق ہے وہ صحیح نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انجن کو مل بلا لی ہوتی ہے یہ کال مل بھی وتی ہے کرارتے وہ زیادہ میلا ہوتا اس کے ایسے بھی انجن زور توڑتا ہے پھر پریشن مار رہا ہوتا ہے وہ گرم ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی وہ ہے کہ tricks کی موسیقائی رو vontی کاربوریٹر کی سیٹنگ سے گھوا کاربوریٹر وی machine ہے تو پھر اس کی مائپنگ صحیح کرو یا صحیح ہے تو پھر اس کو رہنے دو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے بائک کے انجن آور ہیٹنگ پہ کلچ پلیٹ ہے کلچ پلیٹ اگر آپ کی جل گئی تو زیادہ دیواتیں انجن زور زیادہ لے گا وہ تو ہم مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جس کو نہیں پتا اس کے لیے بیسٹ ہے اگر کلچ پلیٹ ہے آپ کی جل گئی فارغ ہو گئی تو انجن آپ کا زور زیادہ لے اگر آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا آپ پہلا گئر مارو دوسرا گئر مارو جتنی بھی سپیٹ دے دو تو بائک نہیں بھاگتی اب یہ جو آپ سپیٹ دے ہی جا رہے ہونا زیادہ تر وہ انجن گرم کر رہے اور وہ کلچ پلیٹ ہے فارغ کو چکی ہیں وہ انجن گرم کرتا رہتا ہے تو یہ آپ کو جو ناڑی ہوگا یا جو فرس ٹیم چلا رہا ہوگا تو اس کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا یا جو میکینک نہیں ہوتا جیسے کوئی آفیس فغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کلچ پلیٹیں جل گئی ہیں جو زیادہ نولیج نہیں رکھتے بائک پہ تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بھائی ہم ریز دے رہے ہیں اور ہماری بائک آگے کیوں نہیں بھاگ رہی اتنی وہ بیس تیس سو پر ہی نہیں جاری ہوتی بائک تو کلچ پلیٹ فارغ ہو چکی ہوتی ہے اور ہم لوگ ریز دے جارے ہوتے دے جارے ہوتے اور انجن گرم ہوتا رہا تھا ہیٹ اپ ہوتا رہا تھا انجن کی الگ بجری ہوتی ہے اور کلچ پلیٹیں الگ فارغ ہو چکی ہوتی ہیں اور لاس میں سب سے اہم بات صحیح گئر پہ صحیح بائک چلائیں یہ اگر آپ جب تک نہیں کریں گے نا تب تک آپ کی بائک انجن اوور ہیٹ ہوتا ہی رہے گا بائک کا اور اگر آپ نے یہ نئی صداری اپنی عادت تو پھر اس کا آپ کا اللہ مالک ہے صحیح گئر پہ صحیح سپیڈ پہ آپ نے بائک چلانی ہے انجن نا اوور ہیٹ ہوگا نا کبھی آپ کو دھگ دے گا انجن میں نے خود بھی شروع شروع میں جب میں نے فرس ٹائم سیکھی تھی بائک تو یہ ہی تھا کہ پتہ بھی نہیں تھا انجن کے بارے میں اتنا کچھ تو ہم لوگ نے سپیڈ بھی دیتے تھے وہ بھی دیتے تھا لوگوں کو بھی دیکھا میں نے کافی ابھی بھی تو وہ انجن اوور ہیٹ ہوتا ہے اسی ویسے کہ آپ لوگ پہلا گھیر آپ مارنا ہے دوسرا گھیر جو اس کی سپیڈ ہے اس پہ مارو تیسرا گھیر جو اس کی سپیڈ ہے اس میں مارو بائک کو بجنے نہ دو وائبریشن جتنی ہوگی اس کے بعد وہ مارتے ہو گھیر تو زائر سی بات ہے اس پہ تو پھر انجن کو ہور ہیٹ ہونا بنتا ہے تو یہ تھا کچھ اہم پارٹس اور آج کی ویڈیو یہاں پر ہم لوگ کریں گے انڈ کافی ٹائم بات میں آیا ویڈیو بنانے کچھ ریزن بھی تھے اور میں کچھ آوڈ بھی تھا یہاں سے کراچی سے بھی کچھ باہر گیا تھا جس کی وجہ سے ٹائم لگ گیا ڈیلے ہو گیا تو یہاں پر کریں گے یہ آلی ویڈیو اینڈ اور آپ سے کوشش یہ رہے گی کہ روز ہی ریگولر ویڈیو آئے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے کمیٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ